بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مسلمانی کا ایسا دعویٰ فضول ہے کہ تمہارا ہمسایہ بوکا ہو اور تم پیٹ بھار کے کھانے کھاؤ جو بندہ آسودہ حال ہمسائے سے حسد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم و دانش کا منکر ہے اللہ کے نزدیک رسوا ہو گیا وہ شخص جو حرس و حوث کو اپناتا ہے غیر ضروری بات کا جواب دینے سے گریز کرو تاکہ تم خود بھی فضول باز سے بچے رہو تکبر یہ ہے کہ عزت صرف اپنی ذات کے لیے حاصل کی جائے اور اپنی ذات پر ہی صرف کی جائے گمنامی کو پسند کرو کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا آمن ہے بدگمانی تمام فیدوں کو بند کر دیتی ہے کامیاب وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ناموراد وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب نہ ہو اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہو تو میری یہ چار باتیں مان لو نمبر ایک اکل سیکھو نمبر دو مانی کے بغیر صورتوں پر راضی نہ ہو نمبر تین علم پر عمل کرو نمبر چار اخلاص اختیار کرو مومن کے نزدیک سب سے پیاری چیز عبادت ہے اور عبادت میں پیاری چیز نماز میں کھڑا ہونا ہے جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تم سے کوئی نہیں چین سکتا اور جو چیز کسی اور کی ہے وہ رغبت اور لالچ سے تمہارے پاس نہ آئے گی سبر ایک ایسا پہلوان ہے جو ہر آفت کو پچھاڑ دیتا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت میں ٹھہراؤ مانگو اس لیے کہ اس نے اپنے سامنے عدب سے کھڑے ہونے والے کی تعریف کی ہے مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کے رونے کرلانے سے بچو اور مظلوم کا دل جلانے سے بچو جو اللہ کی رضا پر راضی نہ ہو اس کا علاج ممکن نہیں اے لوگو کہنا سننا چھوڑو دنیا کا جمع کرنا اور اس پر لڑنا جھگڑنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے جب تم راہ نہیں پاتے تو فضول بکواس مت کرو قضاء کو نہ کوئی لٹا سکتا ہے اور نہ کوئی روکنے والا روک سکتا ہے پس اسے تسلیم کرو اللہ والوں کے تو عامال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے نیکی کے پہاڑ موسیقی موسیقی